پتہ ہے وہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ وقت زیادہ مزیکہ ہوتا ہے جب آپ بکی نہیں رہے ہوتا ہے آپ کو لوگ مان ہی نہیں رہے ہوتا ہے آپ کی لوگ سننی نہیں رہے ہوتا ہے وہ وقت زیادہ مزیکہ ہوتا ہے جب آپ کی لائف میں ریجیکشن ہوتی ہے تنقید ہوتی ہیں تنہائیں ہوتی ہیں ٹینشن پریشانیاں اور آپ وہاں پر اکیلے ہوتے ہو تب کوئی آپ کو مان نہیں رہا آپ نے سننی رہا لیکن اس ٹائم پر میرے اللہ کا معجزہ ہوتا ہے جب اس ساری چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ کی لائف میں جب ہوتا ہے تب یہ پلٹا گھونتا ہے میرے اللہ کا موجزہ ہوتا ہے تو جو ہے نا ہر حالت میں گزرتا ہے رو کے بھی گزار سکتے ہو ڈپریشن میں گزار سکتے ہو ہنس کے بھی گزار سکتے ہو لیکن مزا تاب آتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ پریشان ہو بہت زیادہ تکلیف میں ہو کسی درد میں ہو اور اس درد اور تکلیف میں رہ کر بھی آپ اپنے فیس پہ سمائل رکھ کر چلتے ہو تو وہ ایک الگی لیول کا ایک سبر بھی ہوتا ہے الگی لیول کا ایک مزہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور یہاں پر میں یہ کہتی ہوں کہ جو انسان بلکل ریلیکس ہو کہ اپنی لائف گزار ہے اس کی لائف میں کوئی ٹینشن ہے کوئی پریشانیاں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کو اتنا قریب سے نہیں جان سکتا جتنا آپ اس درد میں جا کر اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہو اور جہاں پر بہت لوگوں نے مجھے پیار جائے بہت لوگوں نے سپورٹ کیا کچھ لوگوں نے مزاق کھڑایا تھا تو یہاں پر میں یہی کہتی ہوں جو کہ ایک بات ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی آپ تکلیف میں ہو جب بھی آپ درد میں ہو تو اللہ کے سامنے رو لینا لوگوں کے سامنے کبھی مت رونا کہ وہ مزاق بنا دیتی اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی زمانہ جو بھی کر رہے ہیں دیکھنے والی اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ وہاں پر آپ کسی کو بھی اپنی صفائی پیش نہ بھی کرلو وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ نکالیں گے نہیں یہاں پر یہ نہیں یہاں پر اس نے یہ بولا تو بہتر ہے کہ چپ رہو میرے اللہ کہتے ہیں چپ رہو صبر کرو میں سب دیکھ رہا ہوں یہ میرے اللہ کا بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیتے چپ رہ کر سنو دیکھو اور اس نے میرے اوپر یقین رکھا ہے جس نے صبر کیا ہے جس نے یہ کہا کہ میرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں جس نے یہ کہا کہ اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں میں نے آپ پہ چھوڑا ہے تو میرے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو سب چل رہا ہے میں نے اس کو ایسے پلٹنا ہے ابھی یہ ایسے ہوا ہوا ہے اور کوئی آپ پر یقین نہیں کر رہا تو یہ ایسے بھی پلٹے گا اور وہ ایک معجزہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی دیکھنے کو ضرور ملے گا کیونکہ سب سے بڑھ کے میرا اللہ کا یقین ہے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور میرے لئے جتنا ہو سکے دعا کیجئے کیونکہ مجھے آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے اور میں سب کی لئے دعا کرتی ہوں اور سپیشلی جب میں دیکھتی ہوں مکہ مدینہ میں بیٹھ کے میری امی میری لئے دعا کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کئی نہیں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے اور اتنی بڑی دعایں جو میرے امی سے مل دی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں